بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مارکنڈے کارٹجو کا آج نیوز کو انٹرویو کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی رہے گی مگر جنگ نہیں ہوگی بھارت کے سابق جسٹس مارکنڈے کارٹجو وزیر آزم عمران خان کے مددہ ہو گائے تقریر کی تعریفوں کے پل پر دیئے دورندے سکولر اور مدبر خرار تیتیا کہا عمران نے آففرڈ میں صرف کرکٹ ہی نہیں کھیلی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہے بھارت نے پاکستان پر مزائل حملے کی سازش تیار کی اسرائیل کی مدد حاصل تھی کئی شہروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی حکومتی ذرائع کا دعویٰ تین گناہ سکت جوابی کاروائی کی بھمکی پر بھارت نے ارادہ ترک کر دیا تھا بھارت امن پیشکش کا جواب دینے میں ناکام ہو گیا کشیدگی خطے کے مفاد بھی نہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحا لودی کا فاکس نیوز کو انٹریو بھارت جنگی جنور میں مبتلا ہو گیا ہے خطے میں استحکام کیلئے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا سفیر اسد مجید کا واشنگٹن میں خطاب بھارت کے کسان بھی موڈی سے ناراض یکو ماز سے جیل بھڑو تحریک جاری امریس سر میں اعتجاز دہلی جانے والی بائیس شیر نے منصوب کر فیصل بابڑا اور فیاض الحسن چوہان کے متنازع بیانات وزیر آزم عمران خان نے نوٹس لے لیا دونوں وزراء سے پارٹی سطح پر وضاحت طلب کی جائے گی فیصل بابڑا نے وزیر آزم اور فیاض الحسن نے اقلیتی برادری سے متعلق بیان دیا تھا وزیر طرح پنجاب نے پاکستان کی ہندو برادری سے معذرت کر لی کہا مخاطب موڈی اور بھارتی فوش تھے پاکستان کو پرچم کے سفید حصے پر سبز جتنا فخر ہے پاکستان کے لئے ہندو برادری کی خدمات تسلیم کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام علیم خان سابق وزیر آزم نواز شریف کے پڑوسی بن گئے اعتصاب عدالت نے کوڈ لکپت جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا اٹھارہ ماش تک جیوڈیشل ریمان منظور کہتے ہیں کیس کے دوران نیب کے رویے پر بات نہیں کریں گے ملزمان کو مقدمہ اسلامباد منتقل کرنے کی درخواست کی ناکول پر آہم کر دی گئیں جھوٹی گواہی پر سزا سے متعلق چیف جسٹس کا بیان خوشائن ہے وزیر آزم کا خیر مقدم سچ کا سفر ہی نئے پاکستان کا سفر ہے قاموں کی عظمت عالی اقدار ہی ہوتی ہیں ریاست مدینہ میں سچائی ہی مسلم معاشرے کی بنیاد تھی کراچی میں میڈیکل طالبان عمرہ کی موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو پیش کر دی گئی ملابس پولیس اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی سندھ میں امتحانات کھلے میدان میں ہوں گے یا نہیں پہلی بار سٹیئرنگ کمیٹی ایڈوکیشن کا ایک سال میں دوسرا اجلاس طلب امتحانات کے لیے پچیس کروڑ درکار محکمہ خزانہ نے رقم دینے سے معذرت کر لی میٹرک بورج بھی راضی نہیں فیصلہ موخر کیا جانے کا امکان